نئی صبح کی آڈیو کالنگ سروس میں خوش آمدید رزنامہ ایکسپریس سے کالنگ پیش ہے عوام اپنے آپ کو بدلیں کالنگار ہے زہیر اختر بیدری اور آواز ہے ملیحہ امیم کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubah.org ایک دوسرے پر الزام تراشی ہماری سیاست میں ایک عام روٹین کی بات ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ الزام تراشی ہماری سیاست کی پہچان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ الزام تراشیوں جیسے بےہودہ کاموں میں اپنا وقت برباد کریں لیکن ہماری سیاستکاروں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ الزام تراشیوں کے بجائے ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ آج کل سیاستدانوں کا ایک بہت بڑا حصہ فارغ ہے اور فارغ وقت میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بہترین مجھگلہ سمجھا جاتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جناب وزیر آزم معیشت آپ کی پولیسیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ان کی اس بات میں وزن ضرور ہے موصوف صرف اتنا غلط کہہ گئے کہ آپ کی پولیسیوں کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی یہ کہنے کے بجائے یہ کہتے کہ ہماری پولیسیوں کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا اگر اتنی سی سچ بات کہتے تھے تو سارا کنفیوجن ختم ہو جاتا لیکن سچ بولنے سے اہل سیاست کو جو بیر ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ سیاستدان عموماً سچ کو حرام کہتے اور جھوٹ سے کام چلاتے ہیں جب سے شریف برادران کے ہاتھوں سے اقتدار نکل گیا ہے وہ دوسروں پر الزام آئیت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت کو پہلے سے گھن لگ گیا تھا کیونکہ جو تاجدار آج ہیں انہی کے بزرگ ماضی میں حکمران رہے ہیں اور آج جو ہو رہا ہے وہ ماضی کا کیا دھرہ ہے اب سوال یہ ہے کہ شیرہ دے پتر شیر کو آج کیسے خیال آ گیا کہ ہماری معیشت پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے تباہ ہوئی کاش ہمارے چھوٹے میاں یہ کہتے کہ معیشت کی خرابی کی وجہ وہ چوبیس ہزار عرب روپیہ ہے جو سابق قیدور میں لیا گیا اس قرص کی آواز بازگشت آج ہمارے جملوں میں سنائی دے رہی ہے نئی حکومت نے قرص ضرور لیا ہے لیکن اس قرص کی ایک ایک پائی ملک و ملک پر خرچ کر دی گئی اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی گئی اگر ایک پائی کی کرپشن کی جاتی تو ہماری مہربان اپوزیشن توفان اٹھا دیتی کرپشن ایک آرٹ ہے ایک مہارت ہے جو خاندانی اور موروسی ہوتی ہے اور خاندانی اور موروسی لوگ ہی اس آرٹ سے واقف ہوتے ہیں اپوزیشن کا ایک آرٹ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان پر بڑے بڑے سیریس الزامات لگتے رہے وارنڈ نگلتے رہے پولیس آگئی لیکن کیا اسے آرٹ نہیں کہیں گے کہ یہ لیڈران ہر بار ہر وار سے مکھن سے بال کی طرح نگلتے رہے اس وقت ملک کرونا کی بھرپور وبا کی ضد میں ہے بات صرف ہماری ملک کی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی ہے ہر شخص درہ ہوا ہے لوگ نسلوں سے چلنے والی دشمنیاں بھول گئے ہیں اور کرونا کے مشکل خطرے سے خائف ہیں لیکن ہماری اپوزیشن کی پوری فوج نقلی حکومت کے خلاف شدید پروپیگنڈے میں جٹی ہوئی ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو یہ خوف لاحق ہے کہ حکومت کی کارکردگی نیک نامی کے خلاف ابھی سے محاذ بنایا جائے برنہ حکومت اس مضبوطی سے پیر جمالے گی کہ اس کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا یہی وہ ڈر ہے جو چھوٹے میاں کو پریشان کیے ہوئے ہیں ہماری حوامات جس غربت کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے وہ وہی چوبیس ہزار ارب ڈالر کا وہ قرض ہے جس کا حساب حساب دوستہ اردل کہلاتا ہے اگر کسی ملک میں قانون اور انصاف فال اور غیر جانبدار ہو تو اشرافیہ کو دیوار کے پیچھے رہنا پڑتا ہے ترقیہ افتہ مغربی ملکوں میں بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے قانون اور انصاف کی حرمت کو برقرار رکھا ہوا ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ عام آدمی قانون اور انصاف پر اقین رکھتا ہے اور عوام بڑی حد تک گھر کے اندر اور گھر کے باہر مطمئن زندگی گزار رہے ہیں بات چل رہی تھی اپوزیشن کی اور بیچ میں نکلائی قانون اور انصاف کی اس اتفاق کو کیا کہیں انصاف کے بغیر ملک قبرستان اور قانون کے بغیر معاشرہ بھیڑوں کی بھیڑ ہے آج بلا شبہ معاشروں میں انصاف بھی ہے اور قانون بھی لیکن ہمارا اجتماعی علمیہ یہ ہے کہ عوام انصاف اور قانون سے نابلد ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اسطار لوگ انپڑ لوگوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں مظلوم و انصاف کے درمیان ایک فریق وکیل ہے ہمارے جیسے پسماندہ ملکوں میں وکیل کے حیثیت کا تائین بہت مشکل ہے اول تو ہمارے وکلا کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ عام آدمی صرف وکیل کو دیکھ تو سکتا ہے اس کی خدمات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اسے غریب آدمی کے ساتھ کھلی نانصافی ہی کہہ سکتے ہیں بہرحال بات چلی تھی اپوزیشن لیڈر کے اس ارشاد سے کہ وزیر آزم معیشت آپ کی پولیسیو سے تباہ ہو گئی یہ ایک بہت دلچسپ معاملہ ہے حکومت کو آئے مشکل سے دو سال ہو رہے ہیں اس دوران نہ کوئی قہت آیا نہ کوئی معاشی تباہی ہمیشہ کی طرح اونچ نیچ کے ساتھ معیشت کی گاڑی چلتی رہی عوام غریب تھے غریب ہیں اور غریب رہیں گے جب تک کرپ لیڈر اقتدار میں آتے رہیں گے سوال یہ ہے کہ انہیں اقتدار میں آنے سے کیسے روکا جائے اس کا آسان طریقہ ہے کہ عوام اپنے حقوق کو پہچانے اور اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے